ہیلو اور ملکم پر میرے چینل ایفری ڈی ایفری ڈی میلز ویچ شائی یہ ایک کپ میدہ ہے اسے میں ڈال رہی ہوں اہاں کپ ملک ملک پر میرے چینل لے اگر ملک پر میرے چینل لے دیئے یہ یقینگے ڈیویں پیسے پاک چمچا ملک ریسے اور یہ ہے الائچی کا پاؤڈر یہ اتنے یہ بھی وان فورت سپون کے قریب ہے تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں اچھے خوشبو آتی ہے اور یہ ہے کھویا یہ براون اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک گھر کا بناوا ہے میرے خود کا کیونکہ میں جب گھی بناتی ہوں تو یہ کھویا نکلتا ہے اسے میں سویٹ دیش بنانے میں یوز کر لیتی ہوں ویسٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی میں اس میں ڈالوں گی اور اس میں اس کو ہم اس کا بیٹر بنائیں گے دودھ سے اور اس میں ایک چمچہ ہم گھی بھی ڈالیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچہ گھی ایک چمچہ سے تھوڑا کم گھی ڈالیں گے یہ اتنا گھی ڈالیں گے اور بس اسے اب ہمیں مکس کر لینا ہے اور پھر ہم اس کا بیٹر بنائیں گے دودھ کے ساتھ اب یہ مکس ہو گیا ہے تو اسے اب ہم بیٹر بنانا اس کا پیسٹ بنانا شروع کرتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ میں نے پورا ایک کپ ڈال دیا ہے اب دیکھتے ہیں کتنے کی ضرورت ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے یہ ایسی کنسسٹنسی کا ہونا چاہیے ہے تاکہ جب ہم اسے فرائی کریں گل گلوں کو ہمیں اسے گول گول فرائی کرنا ہے جیسے ہم بجیے تلتے ہیں ویسے اور اس کے اندر اگر سے آپ کو کھویا نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ڈالنا ہے آپ کو نہ پسند ہے تو نہ ڈالیے آپ اس کو سمپل ملک پاوڈر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اور ملک سے آپ اس کا دودھ سے اس کا آپ بیٹر ریڈی کریے اگر سے دودھ سے آپ بیٹر نہیں ریڈی کرنا چاہ رہے تو پانی سے بھی آپ کر سکتے ہیں سمپل خالی میدہ شکر اور الائچی کا پاوڈر اور پانی سے بھی آپ بیٹر ریڈی کر کے بنا سکتے ہیں اور میں نے اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں اور ڈالی ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی کٹے وی ڈرائی فروڈ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی ایک اچھا ٹیسٹ آتا ہے کرنچینس آتی ہے جب ہم کھاتے ہیں اس وقت تو اب اسے ہم ریس دیتے ہیں 10-15 منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے اب اسے 10 منٹ ہو چکا ہے تو ہم اسے فرائی کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ابھی چولے ایک فلیم جو ہے وہ سلو ہے جب میں سب ڈال لوں گی تو پھر اس کی فلیم کو فاسٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو اس کے اندر کٹے وی ڈرائی فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں چار اولی کشمیش اور پھر فرائی کریں تو بھی بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے میں کچھ ایسے تلوں گی اور کچھ ٹرائی فروٹس کے ساتھ میں تلوں گی اچھا تلنے کے لیے آپ کو چاہیے ہے تو گھی یوز کریے یا تیل یوز کریے جو آپ کی مرضی ہے وہ یوز کریے تیل یا گھی جیسا بھی آپ کو جو بھی یوز کرنا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اب یہ ہو جب ایک سائٹ ہو جائے گا تو ہم اسے ٹرن کریں گے اب ہم اسے ٹرن کرتے ہیں فلیم کو ابھی تک میری فلیم چھو تھی وہ سلو تھی کیونکہ تیل کافی گرم ہو گیا تا اب میں اسے تیز کر رہی ہوں بہت اچھے خستہ بھی ہوتے ہیں کرکورے بھی کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں یہ اب جب یہ دونوں سائٹ سے ہو جائے گا تو ہم اسے نکال لیں گے تھوڑے میں ٹرائی فروٹ کے ساتھ میں بھی تل کے آپ کو دکھاؤں گی اب یہ ہو گیا ہے تو اسے ہم نکال لیں گے اب ہم تھوڑے ڈرائی فروٹ کے ساتھ میں تلتے ہیں اب یہاں میں نے یہ تھوڑے سے کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ ہیں یہ لے لیے ہیں اور اس کے اندر میں یہ تھوڑا بیٹر ٹال دوں گی پس ساتھ نہیں اور اسے میکس کر لیں اور اب اسے ہم فرائی کریں اور دیکھتے ہیں یہ کیسا بنتا ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے کھانے میں ڈرائی فروٹ ساتھ ہیں مو میں تو بہت ٹیسٹی لگتا ہے اب اسے ہم فرائی کرتے ہوں ہماری فلیم جو ہے وہ سلو ہے جب یہ ہم سب ڈال چکے گے اندر تو پھر ہم فلیم کو فاسٹ کریں ہم رہ گے ہیں وہ جل جائیں گے سب ہم نے یہ ہمارے گلگولے تیار ہیں بڑے اچھے سوفٹ پی ہیں کھانے میں کرنچی بھی ہے اور خستہ بھی ہے امید ہے آپ کو میری گلگولے کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہو تو میرے چینل everyday meals with شاہی کو سبسکرائب کریے میری ریسپی کو لائک کریے اور شیئر کریے اور کمنٹ کریے ریسپی